بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان سٹڈیز فار کلاس ٹین چپٹر ون ہسٹری پاکستان تاریخ پاکستان ٹیسٹ بک پیج نمبر ایٹین آج کا مارا ٹوپک ہے میاں محمد نواز شریف's گورنمنٹ آج کس ٹوپک اندر آپ کے ٹیسٹ بک کا لانگ کوشن نمبر فائیو کا انصر بھی ہے آپ کی ٹیسٹ بک کا لانگ کوشن نمبر فائیو ناریٹ دی امپورٹنٹ ایونٹس آف دی میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ آپ کی ٹیسٹ بک کا لانگ کوشن نمبر فائیو میاں نواز شریف کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں تو آج سے ٹوپک کو ہم ریٹ کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف's فرسٹ گورنمنٹ تو پوائنٹ نمبر فرسٹ ہے انونسمنٹ آف ایریکلچرل پولیسی میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ انونسڈ ایریکلچرل پولیسی فار دی بیٹرمنٹ آف دی فارمس ان نائنٹین نائنٹی وان ٹین کروڑ روپیز فار ایلوکیٹڈ فار دیس پولیسی ذریف پولیسی کا اعلان نواز شریف گورنمنٹ نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے انونسو اکارمی میں ذریف پولیسی کا اعلان کیا جس کے لیے دس کروڑ روپے مقتص کیے گئے پو关ٹ نمبر دو پریوٹیزیزیزیزی زندین جی PAB موسی طریقہ میں موسی طریقہ میں حکومت ی ایریکالی کسان کیوں گیٹ یا کچھ بینک اور دیگر ادارے نشکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیئے گئے جس سے قومی خزانے پر مصبت اثرات مرتب ہوئے پوائنٹ نمبر تیری ایگرمیٹ امانگ پروینسز آن وارٹر ڈسٹریبوشن صبح کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ اموٹ ڈسپیوٹ واس گوئنگ آن دی وارٹر ڈسٹریبوشن آف دی ریور انڈس امانگ دی فور پروینسز پاکستان پاکستان کے چار سوبوں کے درمیان دریسن کے پانی کی تقسیم پر تنازہ چڑھ رہا تھا حکومت کی کوششوں سے سوبوں کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازہ ختم ہو گیا پوائنٹ نمبر فور بیت المال نوش حکومت نے اپنی خارجہ پلیسی میں کئی مصفت تبدیلیاں لے کر آیا میں انتہا پسند پیچھ نمبر نانٹین انڈیا دیمولشڈ بابری موسکھ انیٹین نائٹیٹو نیشہ اسمبلی پاکستان پاسٹ آ کنڈومینیشن ریزولیشن پاکستان ڈاکٹور آ ڈیفنسی پولیسی ایر دی امریکن انویزن آف ایراک انیس سو بانوے میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو مدہنم کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مضمت پاس کی امریکن نے ایراک کا پارہ ہمرا کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پولیسی اختیار کی پوائنٹ نمبر سکس نیشنل پلانز گورنمنٹ سٹارٹڈ نیشنل سکیم لائک نیشنل کنسٹرکشن پروگرام سیلف امپلائمنٹ سکیم موٹروی پروجیکٹ اور چیلو کیپ سکیم سنم cellentی طورorian میں پتالی معیین سکیم وımız شریف شرکت علام пош新 رفاہ خن رسائی fine وقین بحسین اپ watering 1993 نواز شریف resigned as the prime minister of pakistan and ulam isha khan resigned from the post of the president of pakistan in july 1993. mohin kirishi was selected as kill taker prime minister and announced elections in the country. نواز شریف حکومت کی باترفی اپر 1993 میں صدر غلام isha khan نے آئین کی شک 582 b کا سہرہ لے کا نواز شریف کی حکومت کو باترف کر دیا نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عزمہ سے استعفہ دے دیا صدر غلام isha khan بھی صدا سے مستعفہ ہو گئے mohin kirishi نگران وزیراعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا سیکنڈ term of government ڈیویٹ آف مسٹر نواز شریف اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے نواز شریف کی دوسرے دور حکومت کا فرسٹ پوائنٹ جسید سجاد علی شاہ اور فروق آمد خان لگاری جسید سجاد علی شاہ اور فروق آمد خان لگاری کا استعفہ سجاد علی شاہ جسید سجاد علی شاہ اور نواز شاہ گاری شاہ جسید سجاد علی شاہ جسید سجاد علی شاہ اور فروق آمد خان لگاری مجھے جاتے ہوگا جسیہ مق揚یق رفیق طرل جسیہ رفیق طرل جسیہ رفیق طرل جسیہ رفیق طرل جسیہ رفیق طرل اجنگ افتان باستان شبان میرانی سجیہ رفیق طرل جسیہ مقصد سمڈنیم جسیہ جسیہ رفیق طرلل ٹھوٹ ثلیہ رتائر اتارو دہارو دی دیگرڈا چاہر ملکہ سکم محمد ناشیف صدرت اتارو دیگرڈا چاہر تہارو دیگرڈا چاہر ایسا ناشیف ریڈا شروع چاہر چاہر پیاتے چاہر پارکھار چاہر پیاشم پیاشار دیگرڈا چاہر پیاش رکھ اپیتر رہن سے بھی انشخم کرز اتار ملک سوار و مہم چلائی میہ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں کرز اتار ملک سوار کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا میہ نواز شریف کی سکیم پر عوام نے لبے کھا اور بھاری حکوم قومی خزانے میں جمع کرائیں نیسٹ پیج ہمارے پاس ٹونٹی پوائن نمبر فور رائٹس آف ووٹ ٹو پاکستانیز ایب روڈ the government gave the right to vote the pakistanis living abroad which divert their interest towards pakistan پوائن نمبر فی رکھن نمبر فرکستان on floor crossing the government imposed restriction on party floor crossing by the members of the assembly under 14th amendment of the 1973 constitution پوائن نمبر فرکستانیز census of 1998 the census مردن شماری of the people was conducted in 1998 the population of the country reached over 13 crores according to this census point number seven the announcement of an education policy said august alisha federal minister for education announced the new educational policy in 1998 point number eight lahore islamabad motorway the lahore islamabad motorway one of the longest motorways of south asia was a great achievement of mia muhammad vasharif mia muhammad vasharif himself inaugurated with the thakkiya the motorway in 1998 point number nine the repeal of class 58 to b from the 1973 constitution class 58 to b of the constitution which gave president the power to dissolve the national assembly at any time was removed from the 1973 constitution by navas government point number 10 atomic blast the navas government had shattered the dreams of superiority of india in the atomic field by doing atomic blast on 28th may 1998 this made pakistan the seventh atomic power of the world point number 11 lahore declaration elani lahore the indian prime minister a total akan hari waz fi minister lahore by bus with a message of peace and goodwill a joint community was signed which was called law declaration is point number 11 iskya apki test book ka short question number six ka answer bhi hai short question number six what is meant by lahore declaration اب ٹیسٹ بوک کا شورٹ کوشن ملے سکس علانے لاہور سے کیا مراد ہے اس کا انصر آپ کے پوائنٹ نمبر 11 کے اندر ہے نیکسٹ ہے پوائنٹ نمبر 12 پیج 21 دی انٹری آف دی آرمی انٹو واپڑا واپڑا میں فوج کی آمد واپڑا واس ہینڈل آور دی آرمی بائی دی میاں محمد واشریف گورمیٹ to root out its corruption and to reduce load shedding in 1999 this produced very encouraging results پوائنٹ نمبر 13 کارگل invasion کارگل پر لشکر کشی یا کارگل کی جنگ in 1999 a war broke out between India and Pakistan on کارگل later on intervention می مداخلت 1999 the plane hijack case was filled against میاں محمد واشریف he was sentenced to imprisonment and was declared unfit for any public or post by a special court on the intervention of Saudi government he was sent in axel to Saudi Arabia 12 October 1999